آپ کے محبوب قائد امام بن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداز صراطِ مستقیم میں لکھا ہے کہ ملاد مرانا اگرچہ بیدت ہے لیکن اس پر ثواب ملے گا اور شاید اسی حوالے سے آپ کی شیخ زبیلی زہیر رحمہ اللہ سے بھی کوئی فون کال ریکارڈید موجود ہے دوزار نو یا دس میں جی یہ ہماری محبوبیت سے وہ نکلے اسی وجہ سے تھے ان کی کافی ساری خلاف شرح باتیں جب ہمارے سامنے آئی نا دوزار آٹھ نو میں تو ہم نے ان کو تین طلاقیں دے دی وہ پھر ہمارے محبوب نہیں رہے آپ لکھیں یہ در ایکس محبوب امام بن تیمیہ المتوفہ سیونٹ ٹوئنٹی ایٹھ ہجری کی کتاب ہے اقتداؤ السراطِ مستقیم سراطِ مستقیم کے تقاضے دار اسلام پبلیکیشن جو دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ادار ہے اور یہ کتابیں بھی دار اسلام کی رکھی ہوئی ہیں اے ایلِ حدیث کا انگلیش اور عربی میں اردو میں ساری زبانوں میں اس کے جو آنر ہیں بڑے ٹرو جینٹل من ہیں عبد المالک مجاہد صاحب وہ گجرہ والا کے ہیں اب عرب پتی ہیں وہ عالم دین خود بھی اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم یعنی ترمزی بودعو نسائب نے ماجہ کی تحکیم شیخ زبیلی زیسی صاحب علی پرنٹ کیے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ البانی صاحب کی تحکیم میں بہت سارے ایشیوز ہیں تو یہ دار اسلام نے کتاب چھاپی ہوئی ہے سرات مستقیم کے تقاضے ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کتابو سننے ڈاٹ کام سے بھی پی ڈی اپ بھی ہم اس میں لگا دیں گے واقعی انہوں نے جو ملاد والا چپٹر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ملاد منانا یعنی یہ عیسائیوں سے مستار لیا گیا ہے یعنی بدات کا ذکر کرتے ہوئے کرسمنس کے ایکویلنڈ یہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ ہے تو بدت ہے لیکن حسن نیت پر ثواب ملے گا کیونکہ جو ملاد منار ہے نا اس کی نیت تو نبی الاسلام کی محبت کی ہے اسے ثواب ملنا چاہیے اس کے پر وہ کہتے ہیں ثواب ملے گا ملنا چاہیے نہیں ملے گا اور یہی بات مولا ساکھ صاحب بھی ان کی بڑی کوٹ کرتے تھے وہ پوزیٹیولی کوٹ کرتے تھے میں نیگٹیولی کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ تمام بدتیں گمنائی ہیں تمام گمنائی ہیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں آپ بدت بھی ڈکلئر کریں اسے اور بدت حسنانی کہہ رہے ہیں وہ بدت سیعہ کہہ رہے ہیں بری بدت یعنی میں وہ لیٹرم کروں جو یوز ہوتی ہے ہم تو اس کو نہیں مانتے بارل تو جب نبی الاسلام کہہ رہے ہیں بدت دوزخ میں لے جانے والی ہے اور آپ اس پر ثواب کی پھر تو اس پر میرا بھی آئیڈ کر لیں میں امام نتیمیہ کو الزامی جواب دیتے ہوئے انٹی وینم اور فکی کے طور پر کہتا ہوں کہ پھر تو محرم کے اندر ماتم کرنا بھی ہے تو بدت لیکن اہلِ بیعت کی محبت میں ثواب ملے گا کیونکہ اہلِ بیعت کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اور ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے حسین بن علی کو اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے اے اللہ تُو بھی اس سے محبت کر اور اے اللہ تُو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ مسلم دیامد میں موجود ہے تو اس کے تحت تو جو ماتم کر رہے ہیں اور جو چھوڑیاں چلا کے ٹیبو کے طور پر اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں تو ان کو بھی سواب ملنا چاہیے پھر تو دنیا کی ساری بدتیں حلال ہو جائیں گی اور یہ شیخ زبیر لیزہی صاحب کو جب میں نے بتایا نا اب میں خیر آن کیمرہ یہ بتا دیتا ہوں بات یہ بھی کوئی کتمانے حق نہ رہ جائے شیخ زبیر صاحب نے ایک مضبون لکھا تھا کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت ہے ابو بکر غازی پوری انڈیا کے بہت بڑے دیوبندی سکولر تھے جو پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں الیاز گمن صاحب بھی ان کو کوٹ کرتے تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے اس کا پی ڈی ایف ہم نے چڑھایا ہوا ہے اپنے ویب سائٹ کے پر وہ انگلیش میں بھی آپ کو مل دے گی عربی میں بھی اردو میں بھی وہ کہتے ہیں میں سعودیہ گیا تو میں نے دیکھا اہل حدیث کا فتنہ بہت پھیل رہا ہے تو میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ اہل حدیثوں کو کیسے قابو کریں تو کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ میں ان کے بزرگ بابوں سے وہ یقیدیں ثابت کر دوں جو ہمارے بابوں کے ہیں پھر بابا بابا کینسل ہو جائے پتر تُو کیوں فیل ہوئے اببا جی تو اڑے دوست دا مڈا بھی فیل ہو گیا یہ جواب بیٹا تُو کیوں فیل ہوا اببا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا میں نے بھی فیل ہونا مناظروں کے شروع میں وہ شرط بھی رکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ہمارے بزرگوں کی کوئی گستاکی دکھائی اور اسی طرح کی ہم نے آپ کے بزرگوں کی دکھا دی تو دونوں برابر ہیں نا سر برابر پہلے ہوں دے سر جب تک یہ عرض کیا ہے میدان میں نہیں آیا تھا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو وہ کینسل کر دیتا تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ نے اس کتاب کے جواب میں ایک مضمون لکھا ہے الادیس رسالہ میں کہتے ہیں ہاں تو میں نے کہا وہ آپ نے جواب تو اس کتاب کا دیئے نہیں ہے اچھا اب اس سے بڑی ہرانکن بات کہتے ہیں میں نے جواب تو دیا ہے نا میں نے بتایا کہ جی دیوبندی جن کو بزرگ مانتے ہیں نا وہ بھی امام بن تیمیہ کو اہل سنت مانتے تھے یعنی ابن عجر اسکلانی اور ملہ علی کاری یہ سب لوگ میں نے کہا شیخ صاحب ابو بکر غازی پوری نے اس کتاب میں سنگین چیزیں ابن تیمیہ کی ہائیلائٹ کی ہیں جو اہل عدیز کے ہاں اسٹیبلش بیدتیں اور گمراہ کن اور باز مشرکانہ قائد سمجھے جاتے ہیں سمائے موتہ کا قیدہ ہو گیا اور اس کے علاوہ ناصبیت پائی جاتی تھی وہ چیزیں انہوں نے ہائیلائٹ کی وہ آپ کتاب پڑھ لیں میں نے کہا شیخ صاحب اللہ کو جان دینی ہے مجھے امانداری سے بتائیں آپ نے ابو بکر غازی پوری کی وہ کتاب پڑھی ہے جس کا جواب آپ نے لکھا ہے کہتے ہیں علی بھئی میں نے کتاب نہیں پڑھی یہ میری ون ٹو ون ان سے کنونسیشن ہوئی میں نے کہا آپ نے کتاب ہی نہیں پڑھی آپ نے اس کتاب کے خلاف جواب لکھ دیا اور جواب اس میں جو اترازات ہے وہ نہیں دیا جسے میں میرے خلاف کلپ چڑھتے ہیں نا ایران کے ٹکڑوں پر پڑھنے ہیں فلانوں کا ایجنٹ فلانوں کا ایجنسیوں کا ایجنٹ یہ وہی والا کام میں نے کہا شیخ صاحب وہ کتاب پڑھیں اس میں تو بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز میں نے ان کو یہ بتائی شیخ صاحب کا شام گفونا ہے مجھے کہتے ہیں علی بھئی یہ ابن تیمی ہے کہ میں پہلے ہی امام نہیں مانتا تھا یہ آفظ ابن تیمی ہے یہ تو میں عام مولوی مانتا ہوں اس نے تو ساری بدتیں حلال کر دی ہیں پھر میں نے کہا اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے عبداللہ بن عمر کو بدتی ڈکلیئر کی ہے عبداللہ بن عمر صحیح بخاری میں دس حدیثیں آتی ہیں کہ جن جن جگہوں پہ نبی الاسلام نے سفر آج میں نماز پڑھی وہ اپنی سواری روکے وہاں وہاں نماز پڑھتے تھے مسند آمد میں تو یہاں تک آتا ہے وہاں پہ شاب بھی کرتے تھے جہاں آپ نے کیا محبت میں تو ابن عمر نے کہا یہ چیزیں ابو بکر عمر عثمانو علی سے ثابت نہیں ہیں ابن تیمیہ نے کہا لہذا یہ بدتیں ہیں اور یہ گمرائیوں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ بدت کی پیروی ہے یہ کام کرنا ابن عمر کو بدتی کہا تو شیخ زبیر صاحب نے کہا اندہ لیلہ ہونے کیلے راجعون اور یہ بات جو ہے نا ابن عمر کو بدتی کہنے والی یہ آڈیو ریکارڈنگ میں میری چالیس منٹ کی کال موجود ہے شیخ زبیر صاحب نے کلیر کٹ کہا کہ ہم ابن تیمیہ سے اعلان برات کرتے ہیں اس کے ان عقیدوں کے اوپر باقی جیزیں تو اچھی بات تو کسی سے بھی لے سکتے ہیں آپ شیطان سے بھی لے سکتے ہیں آیت القرصی کا وظیفہ نہیں لیا دو تھری ڈبل وان نمبر حدیث انسانی شکل میں آکے آیت القرصی کا وظیفہ بتایا تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ازانِ اثر شروع ہو گئی ہے ازان کا وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ اور باقی نشست انشاءاللہ وقفے کے بات کریں گے صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید وقفے سے پہلے ڈسکیشن ہو رہی تھی وہ امام ابن تیمیہ المتوفہ سیمن ٹونٹی ایڈ ہجری کے پوائنٹ آبیو سے تو جو آپ نے کہا جی میرے محبوب قائد تو وہ میں نے اپنی محبوبیت سے ان کو نکالا اس لیے تھا جب مجھے سمجھ آئی کہ کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بابوں سے دسبردار ہونا پڑے گا اور بیسیکلی یہی اقتداء سرات مستقیم والی عبارت ہی مجھے ایک بریلوی بھائی نے پیش کی ان کا جی آپ کے تو امام یہ لکھے گئے میں نے کہا ہمارے امام کا کہہ لینہ دینا ہمارے تو امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی کی کوئی دھوہ سے نہ لگایا کرے اور اب تو بالکل نہ لگایا کرے کیوں؟ کیونکہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بعض اہل ادیس بھی غصہ کھاتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے جو عقائد تھے یعنی ان کی وہ جو فتاوہ ابن تیمیہ کی گیرمی جلد ہی تصویف کے اوپر ہے وہ تو صوفیوں کو مانتے تھے تصویف کو مانتے تھے سماع موتا کو مانتے تھے وہی سارے عقائد جن پر آپ ریلوی اور دیوبندیوں کو تان کرتے ہیں وہ آپ کے بابا جی میں پائے جاتے ہیں ان کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں امام المواہدین کہتے ہیں آپ بھی سعودیہ والے بھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیر عرفان قادری صاحب بکی والے مناظر بریلویوں کے ان کی تو ایک ویڈیو چڑھی ہے کہ ہمارا مناظرہ کروالیں خانہ کعبے کے اندر کروائیں امام کعبہ سے کروالیں کسی الادیس مفتی سے کروالیں مفتی عظم سعودیہ سے جو ہار جائے نا اس کی گردن بھائی پہ اتار دی جائے ہم اپنے سارے عقیدے ان کے بابوں کی کتابوں سے ثابت کریں گے تو مجھے کئی لوگوں نے پوچھا میں نے کہا جی وہ عرفان صاحب تو بھجیں گے عرفان مشہدی صاحب کوئی توڑا ہی کا مفتی ریڈانہ قربانی دا بکرہ بان جائے گا اس ویسے نہ کرو بابوں سے دسباردار ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب و سنت امت کے لیے چھوڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچیں بابوں پہ رہیں گے تو پھر سارے فرقوں کے پاس یہی بھان ہے اس لیے آپ دیکھیں مناظروں سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا اببہ کون ہے تاکہ جب آپ ہمارے اببے کی غلطی نکالو تو ہم آپ کو آپ کے اببے کی اسی لیول کی غلطی نکال کے تو برابر کر دیں گے حالانکہ ہونا چاہیے کہ دونوں ہی فارغ ہو جائیں گے یہ نہیں کہتے وہ وہ پنڈی والے ایک مفتی صاحب اور جو لال رمال والے سعودیہ والے ہیں ان کے جو بڑے بھائی کے درمیان مناظرہ ہوا ہے رکھا ہوا ہے اس میں انہوں نے یہی تو تیہ کیا تھا کہ اگر ہمارے کسی بزرگ کی عبارت ایسی نکلی جو گستہ خان ہے اس کے مقابلے پہ آپ نے ہمارے بزرگ کی یعنی اپنے بزرگ کی ہم نے آپ کے بزرگ کی نکالی آپ نے ہمارے کی نکال دی تو برابر ہو جائے گا حالانکہ ہونا چاہیے تھا دونوں سے دسبرداروں تو اسی لیے کہتے ہیں میرے بارے میں تو وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ جی ان کا تو عبای کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو جن کے عبای نہیں ہیں وہ ان کی باتوں کے ہم جواب کیوں دے سر ہمارا عبا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتوہم نبی الاسلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی الاسلام ہمارے روحانی باپ ہیں تو سر ہمارے باپ کی گرنٹی تو قرآن میں آئی ہے ما ضلہ صاحبکم و ما غوا تو ہمارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں تو آپ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام اور اپنا روحانی باپ سمجھیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور میں جو بنے ہوئے باپ ہیں ان باپوں سے دسبردار ہوں ٹھیک ہو کچھیں اگلا سوال چلے